یہ بجنہ بلا اور ترخواست بھی کریں اور واقعاً وزیر کا جشن ہو بلانے پر بھی آدمی نہ آئے جہاں بظایر بلانے جانا چاہتی ہے اللہ 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 سایت یہ بہت نصیبی ہوگی اس لیے بجنہ آیا تھا اماقار محل تو اسی بات کا ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر کے علامہ کی صحت کے لیے دعا کریں انہیں جلد جلد بھق کے مولا غدیر صحت کے لیے دعا کریں بس خالی دو جملے کہنا چاہوں گا دو ٹھنٹے سے زیادہ میں نے بھی سنا سننے کے ساتھ ساتھ اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ ذکر غدیر سے ہم جو پیغام پہنچاتے ہیں وہ کیا پہنچاتے ہیں اور سننے والے کیا پیغام لے کے جاتے ہیں ایک ذکر بھر حق ہونا چاہیے مگر اس کا ایک مقصد بھی ہونا چاہیے کہ میں آیا ہوں کچھ پا کے جاؤں اور میں آیا ہوں بولنے کے لیے کچھ بتا کے جاؤں غدیر اعلانِ بلا کا نام ہے اعلانِ مولا کا نام ہے اگر اتنا ہے تو میرے خیال میں ہم نے نہ صحیح اعلام پہنچایا اور نہ ہم نے صحیح سنا اعلانِ مولایتِ مولا تو جس دن نبی کریم نے اسلام کا اعلان کیا اسی دن ان کی مولایت کا بھی اعلان کر گیا دعوتِ ذو الاشیرہ پہلا دن ہے اسلام کی دعوت کا پہلا دن ہے دعوتِ ذو الاشیرہ کیا اسی دن نبی نے یہ نہیں کہا تھا جو میری مدد کرے گا جو بھی میری وزارت کرے گا یعنی میرا بوش بٹائے گا وہ میرے بعد وہ میرے بعد میرا ولی ہوگا خلیفہ ہوگا وزیر ہوگا جتنی لفظیں تھی سب استعمال کر دی علی حبید دس سال کے عمر میں ہیں تعلق بھر اور بلایت کا اعلان اسی دن ہو گیا یعنی خدیر کو اعلانِ بلایت نہ مانے وَا 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 اِذَا فَرَبْتَ فَنْسَبْ وَا میدانِ خدیر جو ہے اعلانِ بلایت و امامت نہیں ہے نسبِ امام ہے اول سے لے کر کے آخر وَا 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 سباہ اللہ بھی اور ایک جملہ اور کہہ کر گیا اب یہ بات ختم کروں گا کہ وہاں پہ خود میدانِ غدیر میں جب مولا بنا دیا رسالت مآب نے کہ من کنت مولا فحاذا عالی من مولا پر کہہ لیا تو یہ آواز سب کو یاد ہے کہنے جانے کتنوں نے اگرچہ ہم خالی ایک ہی سے متعلق سمجھتے ہیں مگر جانے جانے کتنوں نے کہا تھا بخخن بخخن لگا یا ابن آبی غالب یہ بخخن بخخن ہے کیا چیز اس کو آپ اپنی زبان میں کیا کہیں گے جو انہیں نے کہا بخخن بخخن لگا اپنی زبان میں کہا جائیں گے ہاں ترجمہ کرتے مبارک مبارک تو خود عربی کا لفظ ہے مبارک کا لفظ نہیں آتا تھا مبارک تو لفظ ہے تو مبارک مبارک کہہ دیتے اس کا مطلب اگر آپ قردوں میں استعمال کرتے ہیں تو یہ تھوڑی مطلب ہے ایرانی لوگ بولتے ہیں تو بہ 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 بولتے ہیں اور ہم اور آپ بولتے ہیں تو وَح وَح بولتے ہیں وَح 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 یا گئے مبخخن بخخن میں وَح 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 کے مانک پیغام میرا یہ ہے کہ ان جذب میں آگر کے خالی وَح وَح کر کے چلینا جائے مولا کو گھولیں وَح وہاں اس بخل کا نتیجہ مدینہ پہنچنے سے پہلے بھول جانا تھا ہمارے یہاں سٹنے کے بعد خالی زبان پر مولانا ہوں ہماری یہاں کو پر بھی مولانا ہوں ہمارے کانوں پر بھی مولانا ہوں ہمارے قدم پر بھی مولانا ہوں ہماری دماغ پر بھی مولانا ہوں ہمارے فکر پر بھی مولانا ہوں مولانا یعنی حاکم حاکم یعنی حکومت ان کی حکومت ہو جب ان کی حکومت ہوگی تو آنکھ وہی دیکھے گی جو وہ چاہتے ہیں سبان وہی بولے گی جو وہ چاہتے ہیں میرا قدم ادھر ہی اٹھے گا جدھر وہ چاہتے ہیں یہی نتیجہ ہونا جائیے ہیں اور یہی ہے پیغام غدیر جس میں خالی یہ نہیں کہ ہم آگے کہیں کہ مولا بنا دیئے گے مولا پہلے دن بنا دیئے گا ان کی حکومت قائم کر دیئے گے ان کی حکومت میں آ جائیں سبحان اللہ ان کی حکومت میں آ جانا ہے عملی طور پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو مولا کی مولائیت میں ثابت قدم رکھے ہماری نسلوں کو ان کی گلا پر باقی رکھے اور ہماری آخری سانس بھی ان کی محبت پر آئے یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ